ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنابِ حرس کی شہادت کا علم ہوا تو آپ کو اس بات کا انتہائی افسوس ہوا ان کا قصاص حاصل کرنے کے لیے آپ نے فوری طور پر ایک لشکر ایک نسبتاً چھوٹا لشکر تشکیل دیا جو جائے اور جا کے حضرتِ حرس رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصاص ان سے وصول کرے یہ تین ہزار سپاہیوں پر مشتمل لشکر تھا جس کو شام کی جانب جانا تھا اور اس کے کمانڈر تھے جن کو ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا حضرتِ زید بن حارس رضی اللہ عنہ جو اصل میں پہلے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور ان کو آپ نے فوری طور سے اپنی غلامی سے رہا کر دیا تھا ان کو اس فوج کا کمانڈر بنا دیا ساتھ ہی ساتھ آپ کی دور اندیشی دیکھئے انہوں نے یہ کہا کہ اگر خدا نہ کردہ زید کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرا کمانڈر حضرتِ جعفرِ تیار رضی اللہ عنہ ہوں گے اس وقت جو کمانڈر ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک علم بھی ہوتا تھا جھنڈا فلیگ جو اس بات کی نشانی ہوتا تھا کہ ایک علم بھی ہوتا تھا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت جعفرِ تیار بھی اگر شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کمانڈر ہوں گے حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک مشہور شاعر بھی تھے اب ان تین کمانڈرز کے انتخاب پر کچھ لوگوں کو حیرت بھی ہوئی اور کچھ لوگوں نے اس بات کو محسوس بھی کیا ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اقار یہ تھا کہ آپ مکمل ہدایات عطا فرما کر اپنے سفیر کو بھیج دیتے یا کسی بھی مشن کے لیے کسی کو بھی بھیج دیتے تو انہوں نے اس فوج کے اس لشکر کے کمانڈر کو یہ ہدایت کی کہ سب سے پہلے آپ جہاں جا رہے ہیں آپ نے دشمن کو دعوتِ اسلام دینی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے اگر وہ اس طریقے سے کر لیتا ہے تو کسی قسم کی بھی جارہانہ کاروائی کی یا جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر قروانہ کرنے کے لیے خود بھی ان کے ساتھ سنت الودا ایک جگہ ہے وہاں تک تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر لشکر کے کمانڈر کو اس بات پر خصوصی ہدایات جاری فرمائیں کہ وہ وہی جائیں جہاں حضرتِ حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی شہادت ہوئی تھی اور ان کی وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہاں پہنچے تھے اور وہاں سے یہ کمانڈر یہ یہ لشکر ادھر ادھر اور کہیں نہ جائے موسیقی